جبے لطیف صاحب کہ آپ الیکشن کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی نہیں مانتے اور اگر فرض کریں کہ آپ کا مطالبہ مان لیا جائے الیکشن کروا دیا جائے تو آپ اس کے ریزلٹ کو نہیں مانیں گے تو اس لیے مشتاق احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک پولٹیکل کنسنسز ہونا چاہیے پولٹیکل کنسنسز سے پہلے ایک ڈائلاغ ہونا چاہیے لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ ڈائلاغ کے لیے تیار ہیں عمران خان کے ساتھ ڈائلاغ کے لیے تیار نہیں کبھی نہیں کہا اور بالکل اس کے ساتھ ڈائلاغ کے لیے تیار ہیں اور جب وہ حکومت میں تھے تب بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں اور جو بات میرے مشتاق بھائی کر رہے ہیں میں اس میں تھوڑا ظاہفہ کرتے ہو صرف اتنا کہوں گا اتماز سازی کے لیے پاکستانی قوم یا سرمایہ کاروں کی اتماز سازی کے لیے فریش منڈیٹ کی ضرورت ہے بڑی منصوبہ بندی کے لیے ضرورت ہے مگر کیوں نہیں کروائے جا رہے فوری وہ بات جو کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی وہ بات درست ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مالیاتی ادارے جو ہیں ایک منتخب حکومت یا عدم اعتماد کے نتیجے میں آئی حکومت کے ساتھ ان کے جو مفادات ہیں ان کا انٹریسٹ واتس نہیں کر رہی تو ایک نگران سیٹ اپ کے ساتھ مالیاتی ادارے کیسے بہتر قومی مفاد میں فیصلے دے سکیں گے یا ایگریمنٹ کر سکیں گے یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ریفانس بھی ہم کر لیں اس دوران یہ ہم چاہتے ہیں کہ مالیاتی اداروں سے بھی ایگریمنٹ یہ حکومت کر لے بھلے اس کے ہی سیاسی قیمت ہمیں چکانی پڑے مگر پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے